بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سونگے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں بات بات پر بلیم لگاتے ہیں ہزبنڈ عام طور پر وائفز کی یہی شکایت ہوتی ہیں اپنے ہزبنڈ کو لے کر ہم پر بلیم لگاتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا بات ہو گئی ایسا کیا ریزن ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو چلی آج ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا ریزن ہے مطلب کیا ریزن ہے جو وہ بلیم لگاتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے تو میں شروعات کرتی ہوں اور میں بتاتی ہوں سات پوائنٹ کیونکہ انڈ میں اس کا حل ہے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ اپنے رشتوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ بلیم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ نیچری ہی ہے ان کی ہیبٹ ہے ان کی مطلب ہر بات پر بلیم لگانا اس طرح سے بولنا یہ ان کی ہیبٹ ہے اور وائف کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے تو وہ ٹارگٹ بن جاتی ہے اس لیے سب باتیں انہی کے اوپر نکالی جاتی ہیں مطلب سمپل یہی ریزن ہو سکتا ہے دیکھیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ ان کی نیچر ہی ایسی ہے ان کا ہیبٹ ہے یہ اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف ان میں کسی طرح کا کامپلیکس ہے کوئی بھی چیز ان کی خود کی ایسی ہے جو ان کو پسند نہیں ہے اس وجہ سے ایموشن سے اپنی فیلنگ سے سٹرگل کرتے رہیں گے کسی کو کہیں گے نہیں کسی سے بار شیئر نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا فرسٹریٹڈ ہوتے رہیں گے اندر یا اندر وہ بلیم کے روپ میں باہر نکلتی ہے جو فرسٹریشن ہے بلیم کے روپ میں باہر نکلتی ہے تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے ریزن کے طرف خود کو پھننے کہاں سمجھتے ہیں مطلب میں ہوں اور میں ہی ٹھیک ہوں کبھی غلطی ہوتی بھی ہے نا تو غلطیاں تو دیکھیں ہو ہی جاتی ہیں کبھی کبھار غلطی ہو گئی تو بلیم سیدھا وائف پر جیسے کہ ہزبنڈ ہیں اپنے روم سے دوسرے روم میں جا رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں اگر پانی گر گیا تو کیا ہوا سلپ ہو گئے سلپ ہونے کی وجہ یہ نہیں کو دیکھتی نہیں ہو تو دیکھیں آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں نا الگ الگ ریزن کر رہے ہیں اس لیے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے چوتے ریزن کی طرف سٹریس سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سٹریس بھی تو وجہ ہے نا بہت طرح کا سٹریس ہوتا ہے جیسے کہ جوب کرتے ہیں جوب کا ہے بوس کا ہے آفیس میں کوئی مسئلہ ہے اور اگر اپنا بزنس ہے تو اس کا سٹریس ہے کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا الگ الگ سٹریس ہوتے ہیں پھر یہ ہو گیا کہ آپ کی فائنینشل کی طرف سے تھوڑا سا پیسو کی پریشانی ہے پھر تھوڑا سا فیملی کی پروبلمز ہے پوری فیملی ہے بہت زاری ذمہ داریاں ہیں پورا نہیں کر پا رہے ہیں سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں مطلب اس طرح کی فیلنگز ان کے دل میں چلتی رہتی ہے اس لیے بھی وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں زیادہ تو فسٹریشن ہوتی ہے جو بھی ان کے دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے وائف پر جیسے کہ چھوٹا سمیں آپ لوگوں کو ایکزیمپل دیتی ہوں جس سے کہ ایک ہسپنڈ ہے ان کی فیملی میں ایک رشتہ دار ہے ان سے کہا کہ انہیں پیسو کی ضرورت ہے دس ہزار یار مجھے دے دو ذرا تو ہسپنڈ نے ان کو پیسے دے دیئے اس کو ضرورت ہے چلو اس کو دے دیتے ہیں اور جب ہسپنڈ کو ضرورت پڑی اور ان سے مانگ رہے ہیں تو وہ واپس نہیں کر رہے فسٹریشن ہو رہی ہے ہسپنڈ کو تو وہ سارا کا سارا جو فسٹریشن اتر رہا ہے نا وہ وائف کے اوپر اتر رہے کیا بل رہے ہیں جب میں نے پیسے دیئے تو تم مجھے منع نہیں کر سکتی تھی مطلب وائف سے پوچھا ہی نہیں وائف سے کوئی بات ہی نہیں کی بلیم کس پر لگا رہے ہیں وائف کے اوپر تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے اب چلتے ہم اپنے پانچ فی ریزن کی طرف ہر ایک چیز میرے حساب سے ہو جیسے میں چاہتا ہوں اور جب نہیں ہوتی بلیم لگنے لگتے ہیں جیسے کہ ایک زیمپل دیتی ہوں اب ہزبن ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے ان کو چاہیے ریموٹ اب ریموٹ ہونے نہیں مل رہا اس کے علاوہ اگر ان چاہیے موبائل کا چارجر تو چارجر بھی نہیں مل رہا جی بچوں نے آگے پیچھے کر دیا چارجر ڈھون رہے ہیں ٹی وی کا ریموٹ ڈھون رہے ہیں دونوں چیزیں نہیں مل رہے ہیں تو اس بات پہ وہ غصہ کرتے ہیں اپنی وائف کے اوپر کہ جی آپ کو چیز اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے اچھا اب اسی کے ساتھ ست کھانے کی بات بھی لے لیتے ہیں جیسے ہزبنڈ ان کو سبزیوں میں کھٹا پسند نہیں ہے جب آلو کی سبزی وائف بناتی ہے بہت سارے ٹیمارٹر ڈال دیئے جب کڑی بنائی تو خوب سارے ٹاٹری ڈال دی کھٹی کھٹی کڑی مزے کی لگے گی ہزبنڈ کو اچھی نہیں لگتی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بلیم لگانا شروع کر دیئے تھے کہ تم کو اتنے ٹیمارٹر ڈالتی ہو کھانا ایسا بناتی ہو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے پھر گھر میں کیا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تو ایک ریزن یہ بھی ہے اب آتا ہے چھٹا ریزن مطلب کہ سکھ ریزن کہ انہوں نے گھر کا ماحول ہی ایسا دیکھا ہوتا ہے مطلب کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ہزبنڈ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فادر ایسا ہی کچھ کرتے ہیں مدر کے ساتھ ایسے ہی بات کرتے ہیں بات بات پر بلیم لگاتے ہیں ان کے دادا تھے تو دادا کے ٹائم پر بھی دادی کے ساتھ اسی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے تو ان کی نیچر بھی ویسی ہی ہوگی وہ دیکھ دیکھے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوگا ان کے مائن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس چیز پر یہ مان لینا چاہیے کہ بچپن سے انہوں نے ایسا ہی دیکھا ہے اب آتا ہے نیکس ریزن ساتھ ور ریزن اچھا سب سے لاسٹ اور سیونٹ ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش ہی نہیں ہے امید تھی ان کو کہ میری وائف آئے گی میرے والدین کا خیال رکھے گی اور سب سے ملے گی جلے گی پر وائف کیا کرتی ہیں کہ اپنے روم میں رہتی ہیں اینی ٹائم بیٹھی رہتی ہیں دروازہ روم کا بند کر لیا نہ کسی سے ملنا نہ فالتو بات کرنا نہ باہر آ کے سب کے ساتھ بیٹھنا نہ کوئی رشتہ دار ملنے آ گیا تو اس سے بھی نہیں ملنا کہ آج ہی میرے سر میں دردے میں اپنے روم میں آرام کر رہی تو اس سے کیا ہوتا ہے ہزبن چرچڑے ہو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں غصہ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی تو عذاب بن گئی ہے میں نے کس لئے شادی کی تھی اور یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس بات کو نکالنے کے لئے وہ بات بات پر بلیم لگاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو جتا سکے کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے تو دیکھیں یہ تو تھے ریزن یہ جو ریزن ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ موسٹ کومن ریزن ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کا حل کیسے نکالنا ہے سب سے پہلے تو مسئلہ دیکھنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے سات ریزن اب آپ نے اپنے ہزبن کے اندر وہ ریزن دیکھنے ہیں آپ کو ڈھونڈنے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی ریزن نہیں ملتا اپنے ہزبن کے اندر یہ جو موسٹ کومن ریزن ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک ریزن کے علاوہ وہ ریزن دیکھنا ہے پھر اس میں ایک چیز یہ کریں اگر لگتا ہے آپ کو کہ ان کی نیچر ہی ایسی ہے ان کی عادت ہی ایسی ہے ایسے ہی بولنا ہے انہوں نے ایسے ہی بات بات پر سنانا ہے تو پھر آپ پرسنلی مت لیجئے وہ جب بلیم لگائیں آپ بلکل سائلنٹ ہو جائیے بلکل سائلنٹ والا ٹریپمنٹ کیجئے اس کا مطلب کیا کہ چھوڑ دیں عادت ایسی ہے تو پھر کیوں جھگڑا کرنا کیوں بحث کرنی کیوں بدمزگی کرنی ہے محول کو خراب کی کیوں کرنا ہے جب پتہ ہے کہ روز کا کام ہے چپ ہو جائیں اگنور کریں یا وہاں سے اٹھ کر تھوڑی دیر کیلئے چلے جائیں اور جب آپ اٹھ کر چلی جائیں گی تو یقیناً وہ بھی چپ ہو جائیں گے کیونکہ ایک آدمی اکیلا بیٹھ کر کتنا بولے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہاں سے غلطی ہوئی ہے مطلب سامنے والے کے اوپر بلیم لگا رہے ہیں وہ میرا ہزبنڈ ہمیشہ بولتا رہتا ہے تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں غلط ہے جیسے چھوٹا سا اگزیمپل ہے کہ چیز اپنی جگہ پر نہیں ملتی تو کیا ہوگا اگر ہم چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا شروع کر دیں اگر وہ اس بات پر نراز ہوتے ہیں جیسے جو چیز صحیح ہونے وہ نہیں مل رہی جیسے ریموٹ ہے چارجر ہے تو آپ کیا کر سکتی ہیں آپ وہ چیز وہیں پر اپنی جگہ پر رکھ سکتی ہیں اس سے دیکھیں فائدہ جو ہے نا وائپس کا بھی ہوگا وائپس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ان کی انرجی بچے گی ان کو انرجی کم یوز کرنی پڑے گی چیزیں ڈھونڈنی نہیں پڑے گی اس سے آپ کو بھی تو آرام ہوگا ہا نا آپ کا بھی تو ڈراما نکل رہا ہے کہ ریموٹ نہیں مل رہا یا موبائل آف ہونے والا ہے چارجر نہیں مل رہا تو ہماری بھی تو انرجی ویسٹ ہوتی ہے تو کتنا اچھا ہو اگر جگہ پر چیز رکھی ہو تو جب انہیں چیز ٹائم پر مل جائے گی تو وہاں پہ الزام بھی نہیں لگائیں گے اب آ جاتے ہیں کھانے کی بات پر کہ جی ہزبینڈ کو کھٹا زیادہ پسند نہیں ہے جیسے میں اپنی بات کروں مجھے بھنڈی میں کھٹا زیادہ پسند ہے اور میرے ہزبینڈ کو جو ہے نا بھنڈی میں پیاز زیادہ پسند ہے تو میں کیا کرتی ہوں الگ سے ان کے لیے بنا دیتی ہوں اپنے لیے الگ بنا دیتی ہوں اب ضروری تو نہیں کہ مجھے بھنڈی کھٹی پسند ہے تو انہیں بھی میں اپنی مرضی جیسا کھلاؤں بھئی ایک بندہ ہے اسے نہیں پسند اپنی پسند کی زبردستی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا انہی چیزوں کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں رشتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دیکھیں اگر ہمیں تو اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے ہمیں اپنے رشتے کو نبھا کے رکھنا ہے اپنے رشتے کو مضبوطی سے تھامی رکھنا ہے تو پھر ہمیں پہل کرنی پڑے گی تھوڑا تو بھی جھکنا پڑے گا ایسا بھی نہیں کہ ہر بار ہی جھکنا ہے یہ بات بھی نہیں ہر جہاں ہماری غلطی ہو اس کو مان لینا چاہیے اپنی غلطی کو صدھار لینا چاہیے اچھا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بات اور کہ آپ کی غلطی نہیں ہے آپ بالکل پرفیکٹ ہیں آپ ایک دم ٹھیک ہیں ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ کی غلطی کہیں بھی نہیں ہے تو آپ نے ان سے کھل کر بات کرنی ہے کہ بھائی کیا ریزن ہے اس طرح سے بلیم لگانے کا میرا موٹ خراب ہو جاتا ہے جب میرا موٹ خراب ہوتا ہے تو میں بچوں پر غصہ نکالتی ہوں پورا گھر کا محل گسٹرپ ہو جاتا ہے تو آپ کو مجھ سے پرابلم ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں کر رہی تو مجھے بتائیے آپ بیٹھیں اپنے ہزبن کے ساتھ آرام سے پیار سے رسپیکٹ فولی ان سے بات کریں بہت ہلکے سے بلکل رسپیکٹ فولی نائسلی آپ نے ان سے بات کرنی ہے بات کرتے ہوئے آپ نے انداز اپنا ایسا رکھنا ہے جیسے آپ کے والدین نے آپ کو تربیت دی ہے کیونکہ دیکھیں جو والدین آپ کو تربیت دیتے ہیں آپ نے اسی کا یوز کرنا ہے بڑے ہی ہمبل طریقے سے نائسلی بات کرنی ہے لڑنا نہیں ہے جگڑنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں رشتہ خراب نہیں کرنا ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے اور اگر آپ یہ بات سمجھ جاتی ہیں کہ ایک ہزبنڈ وائف کا رشتہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو آپ کسی سے ہار نہیں سکتی کیونکہ آپ کے ہزبنڈ آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنے ہزبنڈ کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ تو تھی کچھ ریزن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اب آپ مجھے بتائیے گا کمرس باکس میں کہ کیا کیا ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہزبنڈ بلیم لگاتے ہیں اور اس بات کا ہم کیا حل نکال سکتے ہیں اگر ولوگ اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ